اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز ایشٹی میں ہوں حارث علیشہ گلانی چلتے ہیں آج کی ہم خبروں کی طرف تازترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے لیے چلیں گے خانے وال جہاں سے ریپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے ساجد ملک سابق چیرمن بلدیا مقدوم پور حاجی راو منصب کے بیٹا رانا محمد فہیم کے گھر چوری کی واردات محمد فہیم اپنے بکان کو تالہ لگا کر فجر کی نماز ادا کرنے قریبی مسجد میں گیا تو نامعلوم چور تالہ توڑ کر مکان میں داخل ہو گئے کمرے میں موجود علماری سے نقد رکم اور تلائی زیبرات چوری کر کے لے گئے اسی دوران رانا فہیم نماز پڑھ کر واپس گھر آیا تو دیکھا کہ مکان کا تالہ ٹوٹا ہوا ہے جس پر فہیم نے چورو باویلا کیا تو اہل محلہ اکھٹا ہو گئے چور سن کر چورو نے فرار ہونے کی کوشش کی تو ایک چور جس نے اپنا نام فاروق اسلم سکنا کبیر والا بتایا کو پکڑ لیا جب پہ دوسرا فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا چور کو تھانا مقدوم پور پولیس کے حوالے کر دیا گیا